ہلو فرینڈز ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے HDFC AMC کے بارے میں اس HDFC AMC کو ہم لوگ کافے ٹائم سے بتا رہے ہیں اور بہت بڑی اچال اس پرٹیکلر سٹاک نے دکھائی بھی ہے ای ٹھنگ ساڑھے ستہ سو اٹھارہ سو روپے سے میں اس کو سجیسٹ کرنا ہوں اپنے چینل پر اور میں ہر بار اپنے چینل پر یہ بتاتا ہوں کہ یہ کنوکشن کے ساتھ کہ اس میں بہت بڑی اچال آ سکتی ہے اور بہت ہی بڑی اچال آنے الے ٹائم میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی بھی تو پہلے بھی ہم نے دیکھی ہے ہزار روپے وہاں سے بڑھ گیا جہاں سے ہم نے بات کی تھی ہزار روپے بڑھنے کے بعد ابھی بھی مجھے بہت بڑی اچال لگ رہا ہے اور ہم اس میں ڈیٹیل میں چرچہ کریں گے کہ ہر ٹائم فریم پر کہاں کہاں پر کیسے کیسے اس میں پوزیشننگ ہے چارٹس پر اور اس میں ضرور ہم یہ بھی بات کریں گے اس میں یا تو آپ سٹاپ لاؤس مس کر جائیں گے یا پھر ٹارگٹ مس کر جائیں گے اور پھر آپ کی اگر کوئی پوزیشن ہوگی تو آپ لگے گا کہ فس گئے ہیں اس پوزیشن میں اس سے پہلے ہم اس میں ڈیٹیل میں چرچہ کریں آپ سب ہی نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح سے زبردست ہم نے چال پکڑی ہے اچال میں بھی اچال میں ابھی چال آنی شروع ہی ہوئی ہے اگر آپ کی پوزیشن ہے تو بلکل جا کے میری وہ ویڈیو ضرور دیکھے گا میرے چینل پر اور بلکل دیکھے گا کہ کون سے کون سے لیولز پر ہم نے بات کی ہے اور وہیں پر آپ کو دیکھے گا کہ زبردست طرح کا ٹریکشن دیکھنے کو ملا ہے اسی طرح سے سوزلون ہم نے کچھ 28 روپے کے آس پر پکڑا تھا اور آج دیکھیں کتنی زبردست طرح کی ریلی دیکھنے کو ملی ہے سوزلون میں بھی تو جتنی بھی سٹاکس اور جتنے بھی آئیڈیاز ہم نے بات کیے ہیں وہ آئیڈیاز بہت ہی بڑیا ریٹرن دیکھے گئے ہیں سٹاپ لاؤسز میں بلکل سٹرکلی بولتا ہوں سٹاپ لاؤسز کو فالو کیجئے گا اگر سٹاپ لاؤس فالو نہیں کیا اس مارکٹ میں تو ہو سکتا ہے آپ کو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اس پرٹیکلر مارکٹ میں یہ ضرور دھیان رکھے گا اس سے پہلے ہم ڈیٹیل میں HDFC AMC کی بارے بات کریں میں آپ سب ہی سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبانا بلکل نہ بھولی گا یہ ہی ایک ذریعہ ہے کہ آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح کے سسٹینڈ ایفورٹس کو جاری رکھنے کے لیے فیوٹر میں بھی آپ کو صرف اور صرف میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن دبانا ہے اس کے علاوہ میں نہ تو آپ سے کوئی فیس لیتا ہوں نہ ہی کوئی سپانسرڈ چیز میں آپ کو شیئر کرتا ہوں بلکل فری آف کاسٹ کنٹینٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور اسی طرح سے فری آف کاسٹ کنٹینٹ آپ کو فیوٹر میں بھی دیکھنے کو ملتا رہے اس کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے مجھے سپورٹ کرنے کا تو اس میں HDFC MC میں آج دیکھیں گے تو آج بہت بڑی ایک ریلی آئی ہے اور وہ ریلی اچھی خاصی ریلی دیکھنے کو ملی ہے اور وہ ریلی جو ہے اس کو لے کے گئی ہے 2900 روپے کے پار 2900 روپے کے پار لے جانے کا کیا مطلب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے بھی 2903 پر یہ جا کے نیچے آیا تھا 2930 تک گیا تھا ہائی اور جب اس نے کلوزنگ دی تھی تو 2900 روپے کے آسپاسی کلوزنگ دی تھی تو 2900 روپے کا جو ہی ریزیسٹنس کتنے فیس کر رہا ہے اس کو آج نے کروس کر لیا ہے ڈیلی کے چارٹے دھیان رکھے گا ڈیلی کے چارٹ پر ریس آئی کا نمبر بھی بہت زبردست ہے 68 تو وہ بھی ایک دھیان رکھنے والی بات ہے اس میں اگر آپ کی پوزیشن بنی ہوئی ہے تو بالکل بنے رہیے اور اس میں ایک جو سٹاپ لوس آپ کو لگا کے رکھنا ہے وہ لگانا ہے 2780 روپے کا تھوڑا سا ڈیپ ضرور ہے بٹ کیونکہ آج کافی زیادہ چال آئی ہے اور اچھا خاصا چلا بھی ہے تو یہ ایک 20 day exponential moving average جو ہے اس کا یہی ایک سٹاپ لوس بنتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 20 day exponential moving average پر کافی اچھا سپورٹ لیا ہے اس نے بار بار سپورٹ لیا ہے اور آپ کہیں تک بھی چلے جائیے 20 day exponential moving average پر سپورٹ لیتے ہوئے آیا ہے یہ almost last جون جولائی سے تو یہ 20 day exponential moving average پر ہی سپورٹ لیتا ہے اور وہاں سے ہی اوپر چال دیتا ہے ایک اور چیز ہم نے جو پہلے بھی ویڈیویں بتائی تھی یہ ایک پول اور فلیگ کا پیٹرن کا breakout آیا ہے یہ ایک پول یہ اس کا فلیگ اس کا breakout آیا ہے اور ہم نے یہ بات کی تھی جب یہ فلیگ کا پیٹرن کا breakout آنے والا تھا اور میں نے بولا تھا جس دن یہ فلیگ کا پیٹرن breakout کرے گا اس کے بعد پھر سے چال آئے گی ہر چال کو ہر particular breakout کو ہم نے almost cover کیا ہے اپنے چینل پر HDFC AMC کے اب اس میں جو breakout آیا ہے ابھی مان لیجیے 3900 روپے کے اوپر چلنا شروع ہو جاتا ہے ابھی تو آپ کو اگلا جو پڑاؤ دیکھنے کو ملے گا وہ پڑاؤ دیکھنے کو ملے گا almost 3100 روپے کا یہ ہے immediate target ابھی یہ daily کا chart ہے تو 3100 کا یہ جو target ہے یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر میں اس کو تھوڑا سا weekly کے chart پر دیکھیں weekly کے chart پر کیا دیکھنے کو ملے گا آپ کو weekly کے chart پر جو next پڑاؤ دیکھنے کو ملے گا وہ پڑاؤ دیکھنے کو ملے گا کچھ 32,93 مطلب 3300 روپے کا تو 3100 کا پڑاؤ دیکھنے کو ملے گا آپ کو short term میں اگر swing trading idea ہے اور swing trading کے لیے اپنی stock میں position بنا رکھی ہے تو 3100 کا target آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور اگر تھوڑا سا medium term target ہے تو آپ کو 3300 روپے تک کا target دیکھنے کو مل سکتا ہے اس میں بھی اگر rsi دیکھتے ہیں تو 70 کا rsi وہ بہت بڑی ہے weekly کے chart میں ایک اور اچھی چیز کیا ہے اس میں ایک golden crossover کچھ بھلکل immediately آپ کو return دیکھنے کو ملے گا یہ جو crossover ہے بہت معنی رکھتا ہے technical side پر تو اس میں golden crossovers بھی ہے weekly کے chart پر next 3300 روپے کھاتا ہے اور اگر ایک بار میں منتھلی کے chart پر آپ کو لے کے جاؤ تو منتھلی کے chart پر بھی آپ کو دیکھے گا کہ یہ جو immediate hurdle ہے ابھی وہ ہے 3034 اور منتھلی کے chart پر آپ ultimate target ملے 3500 روپے کا تو ابھی چل رہا 3900 3500 روپے کا long term target ہے جو کہ میرے جو targets ہیں وہ ہے almost 3233 3500 روپے last تو 3500 روپے کو اگر یہ نکال لیا تو سکو ابھی 3900 چل رہا ہے اگر یہ 3100 کو cross کر جاتا ہے 2780 کے stop loss لگانا ہے وہ 2780 کو اوپر لے جا کر 2900 پہ set کر دینا ہے اگر 3100 کو نکال دیتا ہے تو اگر 3100 کو نکال کے اوپر چلنا شروع ہوتا ہے تو 3100 کو سٹوپلس لگا لیجئے اور 3500 روپے کی جرنی کے لیے ویٹ کیجئے تو یہ ایک طریقہ ہو جاتا ہے جہاں پر آپ کو loss نہیں ہوگا اور آپ کا جو ہے اچھا خاصا پیسہ بن سکتا ہے ریلی مس بھی نہیں ہوگی تو یہ ایک HDFC AMC ہے جو بہت بڑی چارٹ پیٹرنز دکھ رہے ہیں AMC بزنس آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت بڑی چل رہا ہے بہت بڑی بھر کے پیسہ مل رہا ہے ان کو آپ نے دیکھا ہوگا 17000 کروڑ کا منتلی سائی پی آرہا ہے پیسہ تو وہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے اور اس طرح کی کمپنیز کا جو ٹائم ہے اچھا آنے والا ہے ابھی بھی لوگ ایکوٹی میں پیسہ نہیں ڈال رہے ہیں انڈیا میں ابھی بہت اندر پینیٹریٹیٹڈ ہے یہ پرٹیکلر سیکٹر اور اس میں یہ پرٹیکلر سیکٹر ہے اس میں بہت پیسہ آنے والا ہے آنے والے ٹائم میں تو یہ HDFC پوزیشن بنائیں گے بلکل اپنے فائننشل ایڈوائزر سے ڈسکس کر کے ہی کوئی پوزیشن بنائیے گا ادھوائز نہیں کوئی بھی بائی سیل ریکمین ڈیشن نہیں ہے میرے چینل پر یہ صرف چارٹ پر آیا ہے تو یہ اگر آپ کی کوئی سپیسیفک ہو ضرور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور i will try to respond on each query and اگر آپ نے میرا چینل سبسرائب بھی نہیں کیا تو آپ کو اتلی جا کر چینل سبسرائب کر لیجی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو give me a thumbs up and don't forget to share it with your friends and family as well آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ویڈیو 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 ویڈیو